کام کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کروانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ مت سمجھئے کہ کسی گھر میں کک موجود ہے تو آپ کے لئے آسانی ہو گئی اب کک کہے گا چھب فلانچیز بنانی ہے اس کے لئے مجھے چیزیں لادے آپ کو پتہ ہی نہیں چیزیں ڈالنی کونسی ہیں بیچ میں تو آپ کیا کروگے میں نے دیکھا کہ بہت مزے کے کھانے بنانے والی لڑکیوں کو بھی اگر یہ پتہ چل جائے نا چار لوگوں کے لئے بنانے کی عادت ہے یا آٹھ کی اگر انہیں کہا جائے نا چھے کے لئے بنا دیں انہیں سمجھ نہیں آتی وہ یا چار کے لئے بنا بیٹھیں گی یا آٹھ کے لئے وہ بیچ والی بات سمجھ نہیں آتی اور اگر انہیں زیادہ لوگوں کے لئے بنانا پڑ جائے پھر بالکل ہی پیدل ہو جاتی ہے زندگی سیکھیں چیلنج کے طور پر ایکسپٹ کریں آپ کو کوئی ایسا کام نہ ہو گھرداری سے متعلق کوئی ایسا کام جو آپ کو نہ آتا گروسری کرنا فن ہے سیکھنا پڑتا ہے گروسری ایک دلچسپ کام ہے لیکن ریلی ڈیسینس نہیں ہوتے میں نے دیکھا ہے لڑکیاں لاو پڑ رہی ہیں لاو میں لوجک دی جاتی نا کیسز کو سمجھا جاتا ہے اور لڑکیاں جو ہے میڈیکل پڑ رہی ہیں انجنیرنگ پڑ رہی ہیں ڈیسین نہیں ہوتا ہر وقت ونڈو شاپنگ کرنے والی لڑکیاں ڈیسین کہاں سے کریں کہ یوں ہی جو مارکٹ جاتی ہیں کھیلنے کودنے گپ شپ کرنے کھانے پینے تو انہیں کیا پتا کہ خریداری کیسے کرتے اور بجٹ کے اندر کیسے کرتے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بجٹ بنانا آتا ہے ریلی ایک گھر کا بجٹ صحیح صحیح بجٹ بنانا سیکھئے اگر بجٹ نہیں بنانا آتا آ دیکھیں ایک امیر گھرانے کا بجٹ اور ہے متوسط کا اور ہے غریب گھرانے کا اور ہے آپ کا معامدنی میں گزارہ کرنے کا بجٹ بھی بنائے اگر آپ کو کم معامدنی کا بجٹ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کو بجٹ نہیں آتا پھر آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول نہیں کر سکو گے اور ضروری نہیں کہ سوسترال جا کے آپ کو بجٹ بنانا پڑے ہو سکتا ہے آپ کی بجٹ بنانے کی باری کئی سال کے بعد آئے سو بار آنا تو چاہیے اگر آپ کو کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس مشکل کا حل پیش کرنے کے قابل ہو سکیں اسی طرح سے آپ کو گروسری کے علاوہ دیگر خریداری بھی آنی شاہیے کپڑا کیسے بنتا ہے اب ڈریسز خریدنا بھی ایک بنے بنائے ڈریسز کو خرید لینا اور بات ہے میں نے دیکھا ہے جب سے سٹیج کپڑے ملنے شروع ہو گئے سلے سلائے اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ ٹرنڈ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا بچیوں کو بتا ہی نہیں کہ اچھا میں نے اگر ایک ٹراؤزر کا کپڑا لینا ہے تو کیسے لوں گی یا میں نے ایک شرٹ کا کپڑا لینا ہے تو کہاں سے لوں گی اس کا کیا ریٹ ہے میں نے کہاں سے سٹیج کروانا ہے سمجھے نہیں آتی پھر لوگوں کو اگر سٹیج کر نہیں سکتے تو کروانا بھی ایک فان ہے ایسی بات نہیں ہے کہ سٹیج کروانا بھی آسان ہوتا ہے میں نے یہ چیزیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ جھگڑوں کو بڑھانے میں اختلافات بڑھانے میں آپ کے ایمیج کو خراب کرنے میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے تو آپ گھریلو اشیاء کی خریداری ہو چاہے وہ فرنیچر ہو چاہے وہ بیٹ شیٹس ہو چاہے وہ آپ کے ٹوولز ہو یا آپ کے برتن ہو یا آپ کی مشینری ہو یا آپ کے کلٹنز ہو یا آپ کی پہننے کے کپڑے ہو اب لڑکیاں جب پہننے کے کپڑے خریدتی ہیں تو اپنے کپڑے خریدتی رہتی ہیں جانٹس کے کپڑے خریدنے نہیں آتے شادی کے بعد یہی مسئلہ پڑ جاتا تب کیا کریں پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا شاہیے این شادی کے موقع پر کتنے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں لڑکے کو کیا تحفہ دیں لڑکی کہتی مجھے پتہ ہی نہیں لڑکے کے استعمال میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں غور ہی نہیں کیا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی نادانی سے زندگی گزارتے ہیں صرف اپنی ذات کے کونے میں بند جب سسرال محضہ پہنچتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی دوسروں کی بھی کوئی ضروریات ہیں اور ان کو کیسے پورا کرنا اس لیے ان سارے امور کا سیکھنا بہت ضروری ہے گھرے لو ذمہ داریوں کو ادا کرنا رشتوں کو نبھانا سیکھنا اور اسی طرح سے ہر کام کولیٹی سے کرنا کولیٹی والا کام جو ہوتا ہے اس میں کاؤسٹ ایفیکٹیو بھی ہوتا ہے کولیٹی والا کام کاؤسٹ ایفیکٹیو بھی ہوتا ہے کاؤسٹ ایفیکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ خرچ کم آئے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اپنی حییت اور حیثیت کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے مثال کے طرح پر کھانا ہے تو کھانا ظاہر میں بھی اچھا دیکھے اور اس کی اندر کی یعنی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا اس کا کولیٹی اچھی ہو اور اسی طرح سے گھر کے دیگر معاملات ہیں تو کولیٹی جو ہے وہ رشتوں میں بھی ہوتی ہے ہر آنے والے دن میں رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہری تعلقات تو اچھے رکھ لیں لیکن آپ کو گاڑے رشتے بنانے نہ آئیں رشتے مضبوط بنانے نہ آئیں جس سوسائیٹی میں گاڑے رشتوں کا تعلق صرف دودھ سے باندھی ہے جب وہاں لوگوں کو کیا پتا چلے کہ گاڑے رشتے دودھ سے نہیں بلکہ بنانے سے ہی بنتے ہیں تو گاڑے رشتے بنانے کے لیے آپ کا ارادہ ہوگا آپ نے سیکھا ہوگا تو آپ انشاءاللہ ہوتااللہ گاڑے رشتے بنانے کے قابل ہو جائیں گے